فعوض باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدلو الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار ہر قسم کی حمد و خنا بڑائی و کبریائی اللہ وحده لا شریک کے لیے لعق و زباہ بعدہو بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو پردہ نشین پیاری ماں اور بہنیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انتہائی محترم انتہائی مقدس اور اللہ کے انتہائی محبوب بنتے ہوتے ہیں کہ ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے عجر و سواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے ایسی بیشمار ہستیاں گزری ہیں جی چاہتا ہے کہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی ہیں کہ آج کے خطبے کا موضوع انہی کی سیرتِ ذات سیرت اور انہی کی ذات کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں اور وہ ہستی ہیں ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں ان کا بائیو ڈاٹا پہلے دیکھ لیں آپ کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ ہے لقب صدیقہ خطاب ام المؤمنین اور کنیت ام عبداللہ عبداللہ کی ماں کون سے عبداللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی اس نوجوان صحابی کے اوپر جتنا ناز کیا جائے کم ہے ماں کے پاس آئے ماں بھوڑی ہو گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں کہا ماں ہتھیار ڈال دو سرنڈر ہو جاؤں کہا کیوں کہا میرے جتنے ساتھی تھے سب مارے گئے سب کے سب شہید ہو گئے ہیں چند لوگ باقی تھے وہ مخالف پارٹی مخالف جماعت سے جا کر کے مل گئے ہیں ماں تنے ترہا ہوں اکیلا رکھ گیا ہوں ہتھیار ڈال دو سرنڈر ہو جاؤں ماں بھی کتنی عظیم و شام تھی کتنی ایمان والی کتنی بہادر و کتنی دلیت تھی کہنے لگیں بیٹا شریفانہ موت یہ زلت اور خود سپردگی کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے بالفاظ دیگر شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ انہی کا ڈائلاغ ہے حضرت عصمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ یہ اور بات ہے کہ اردو کا یہ ڈائلاغ ٹیپو سلطان کی طرف منصوب ہے شیر کی ایک دن کی زندگی مگر عربی کا یہ جملہ شریفانہ موت یہ زلت اور خود سپردگی کی حیات سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ حضرت عصمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ڈائلاغ ہے یہ ان کا جملہ ہے تو کنیت ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبوت کے پانچویں سال کے اخیر میں مکہ کے اندر پیدا ہوئی اور جب چھے سال کی ہوئی تو چھے سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی کسی کو معلوم ہے 51 سال تھی اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور عجیب بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ ہوتا تھا آج ہمارے سماج کا عالمیہ کہ اٹھارہ سال میں شادی نہیں ہوتی ہے بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بیٹیاں شوہروں کے لیے بیٹے بیویوں کے انتظار میں ڈیٹے رہتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں برائیوں کا ایک باپ کھلا رہتا ہے گناہوں کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے مگر والدین کو اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا والدین کو سمجھ میں نہیں آتا اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت کے دور اخیر میں سن ست داون ہجری کے اندر وہ اس دار فانی سے دار بقع کی طرف پوش کر گئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ابو بکر عبداللہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو رسول کے یارِ غار ہیں افضل البشر بعد الانبیاء تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں عشرِ مبشرہ میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے یہ ان کے والد حضرتِ ابو بکر کے خصوصیت ہے اور والدہ امِ رومان ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جنت کی بشارت دی ہے گویا ماں بھی جنتی اور باپ بھی جنتی ایسے جنتی جوڑوں کی یہ اولاد ہیں حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی اور آپ کو معلوم ہے کہ امِ رومان ان کا نکاح ان کی شادی پہلے اقتلالہ حزدی رامی ایک شخص سے ہوئی تھی بعد میں حضرتِ ابو بکر نے ان سے نکاح کیا گویا بیواؤں اور مطلقہ سے متوفانہ زوجہ سے نکاح کرنا یہ سنتِ ابی بکری ہے اور خود ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کوئی کرتا ہے آج بیواؤں سے نکاح کوئی کرتا ہے مطلقہ سے شادی اتنی حمت نہیں ہے ناک کا مسئلہ اناک کا مسئلہ ہے کوئی سب کو کماری چاہیے کوئی بیواؤں سے شادی نہیں کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا سنتِ ابی بکری ابو بکر نے کر کے دکھایا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی تو یہ ام رومان ان سے دو بچے پیدا ہوئے ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور جانتے ہیں رشتے کی بات شادی کی بات چیت کرنے کے لئے کون آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ نے پورے ایک صورت نازل فرمائے سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہ و تشتکی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے لڑائی کر رہی آپ سے جھگڑا کر رہی و تشتکی اللہ اور اللہ سے اس کی شکایت کر رہی ہے آج دیکھو ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے لئے رسول اللہ سے لڑائی کر رہی ہیں آج کی عورتیں اپنے شوہر سے لڑائی کر رہی ہیں یہ علمی ہے ہمارے سماج کا یہ حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی کہنے رہ گئے اللہ کے رسول ایک لڑکی ہے آپ ان سے شادی کریں گے کہا کون ہے کہا عائشہ کہا رہے بہت چھوٹی ہے وہ بھی کہا نکاح کر لی گے رخصتی بات میں ہو جائے گا کہا بات کر کے دیکھو گئی امی رومان کے پاس ان سے بات کیا انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے مشورہ کر لیتی ہوں ابو بکر راضی ہے امی رومان راضی آگر کے رسول اللہ کو بتایا کہا اللہ کے رسول راضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے ماں نے امی رومان نے آواز دی بیٹی عائشہ کہا جی ماں کہا ادھر آؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور خطبہ نکاح ان الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا خطبہ نکاح پڑھ دیا اس وقت وہ گڑیا سے کھیل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیے سے کھیل رہی تھی ماں نے آواز دی باپ کھڑے ہو گئے کہ خطبہ نکاح پڑھ دیا ہو گئی شادی دیکھ رہے کتنی ساتھ کی کے ساتھ نکاح ہو گئے ہیں یہ عبرت ہے نمونہ ہے ہمارے لیے آج ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لیں تمام شادیاں جاہے مسلمانوں کی ہوں نان مسلم کی ہوں بلکل دون ایک جیسے نظر آتی ہیں اسلام اور غیر اسلام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے سادگی بلکل اس کا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے سادگی کہاں آج ہماری شادیاں یہ مسرفانہ مسائق اور مشرکانہ مناسم کا مجبوع من کر کے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نکاح کتنی سادگی کے ساتھ رسول اللہ گھر آئے نہ لین ہے نہ دین ہے نہ رسم و رواج ہے نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے نہ بارات ہے کچھ بھی نہیں ہے آج ہماری شادیاں مگنی سے لے کر کے گودھرائی تک کتنے خرافات ہوتے ہیں اللہ کی پناہ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں گدشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ اگر آپ کی ذہنوں میں محقوس ہو کیلئے کافی ہے مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ٹوپی کرتہ پیجامہ پہننے میں سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا ہے یاد رکھیں آپ ورنہ ہم سے اچھا کرتہ پیجامہ یہ نیتا لوگ پہنتے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں کتنی سادگی سے رکاہ ہو رہا ہے اور رفستی مدینہ کے اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انساریہ عورتوں کو بھیجا انساریہ عورتیں امی رومان کے پاس آئی کہ کہنے لگی کہ لڑکی کو لے کر جانا ہے ماں نے پھر دو بار آواز دی کہا آئے شاہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی جھولا جھول رہی تھی ہاپتی اور کامپتی آئی کہا جی ماں ماں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے ان کا چہرہ دھولایا بال بنا دیا اور سہیلیوں کے ساتھ اس انساریہ عورت کے کمرے میں بھیج دیا انساریہ بخاری کی روایت ہے انساریہ عورتوں نے کہا علی الخیر والبرکہ تمہارا آنا باعث خیر باعث برکت ہو انہوں نے ان کو سجایا بجایا اور ان کو لے کر کے نہایتی سادگی کے ساتھ رخصت ہی کر دی دیکھ رہے کتنی سادگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے رخصت ہی ہو رہی ہے آپ کی اہلیہ کی اور ولی ماں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا دودھ تھا وہ بھی ان کا اپنا نہیں تھا حضرت ساد بن عبادر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑا سا دودھ بھیج دیا تھا اسی دودھ کے اندر پورا ولی ماں ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم اپنے ولی ماں کا جائزہ لیں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں مگر ہمیں ہم کوئے احساس نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن باپ ہے جسے ہم امت مسلمہ کو اس کو اپنانا چاہیے آج یہ فتن ارتداد جو سر اٹھا کر کے ننگ ناج کر رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی شادیوں میں سادگی کو منبو سے خاتم نہیں رکھا ہے وہ غریب باپ جو اپنے بچیوں کی شادی کے لیے ایک ایک پیسہ جمع کرتا ہے چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹی جوان ہو گئی مگر شادی کے لیے خراجات نہیں ہے پیسے نہیں اٹھا ہوتا رہے ہیں سیکھ لوگوں کے ساتھ پاس جا کر کتنی زبان کھولتا ہے کچھ کرز دے دیجئے کرز نہیں ملتا اسے مجبوراں وہ پی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے سود کا پیسہ لے کر کے آپ کے پیٹ بھرتا ہے اور آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس غریب اور مجبور کو مجبور کرتے ہو کہ جا کر کچھ سود کا پیسہ لے کر کے اور اپنی بیٹی کی شادی کرو یہ ہمارے سماج کا نہایت خطرناک علمیہ ہے اور اس پر جتنا ماتم کی اجائے کم ہے مگر ہمارے پیشانیوں پر سلوٹیں نہیں آتی ہم اپنے آپ اپنے ضمیر سے سوال لے کرتے پوچھتے نہیں یہ امت کا اگزیگ امت کی اگزیگ سیچویشن ہی ہے چند سرمایہ داروں کے پاس مال جمع ہے بقیاء اکثریت ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی بیٹیوں کے اپنی بیٹوں کے شادی کریں تو کیسے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درز آپ کا یہ انداز آپ کا یہ نمونہ ہمارے لئے آئیڈیل کے دلیل ہے کہ ہم اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو اٹھا لیں زندگی کے ہر موڑ کو زندگی کے ہر لبکر کو چاہے وہ سماجیات کا معاملہ ہو چاہے اقتصادیات کا معاملہ ہو تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سرسری جھلک تھی ان کی زندگی اور معلوم ہے آپ کو آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کی منگنی پہلے دوسرے ایک آدمی عبداللہ عزدینہ میں شخص سے ہوئی تھی حضرت عائشہ کی منگنی شادی کی بات چیت حضرت ایک صحابی حضرت جبیر بن متعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی جو حضرت متعین بن عدی کے بیٹے ہیں جبیر جیم سے جبیر ان سے ہوئی تھی اس منگنی کو دول کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی کیوں وجہ سبب کیا تھا کیونکہ حضرت جبیر یہ اس وقت ایمان میں ہی لائے تھے مسلمان میں ہی ہوئے تھے معلوم یہ ہوا کہ اگر لڑکا مسلمان میں ہی ہیں اگر لڑکا شرک و پیدات میں مبتلہ دے تو ایسی منگنی کو توڑ کر کے کسی ایمان والے کسی دیندار لوگ سے شادی کر دی جائے یہ اس سے معلوم ہوا یہ بات ہے لیکن آج ہمارے سماج کا علمیہ ہے لڑکا ایمان والا ہو یا نہ ہو بس پیسے والا ہونا چاہیے پیسے والا ہو ایمان چولی بھار میں جائے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری بیٹی خجرے بقیہ اس کی آنے والی تمام نسلیں شرک و پیدات میں مبتلہ ہو اس سے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں حضرت عائشہ کا نکاح ان کی منگنی توڑ کر کے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے یہ جب تک مکہ میں تھی تب تک یہ لکھنا پہنا نہیں جانتی تھی مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئیں آپ کے عقد میں آئیں مدینہ کے اندر تو انہوں نے وہاں سے پہنا شروع کیا اور ایسی پہی پہائی پہی کہ بعض محدثین نے کہا کہ دین کا چوتھائی علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا کے پاس موجود اور تمام بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی سب سے محبوب بیوی بن گئی جیسا کی بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبِ ذات السلاسل کے لیے جب لشکروں کی لشکروں کو تیار کیا اور لشکر کو روانہ کیا تو اس کا امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے حکم وقرر کیا حضرت عمر بن عاص نے جب یہ دیکھا کہ اس لشکر کے اندر پکرو عمر جیسے ہستیاں موجود ہیں بھئی بھئی معزز ہستیاں موجود ہیں اس لشکر کے اندر اور اس کا امیر مجھے بنایا گیا ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑی محبت ہے اس وجہ سے مجھے لشکر کا امیر آپ نے مجھے بنایا ہے سوچا لاؤ سوال پھر لیتا انہیں نے سوال کیا کہ من احب الناس علیک یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی شخصا حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں پھر بھی دل کے اندر ایک امیت کی کرن باقی تھی کہ ابھی آپ نے عورتوں کے بارے ہمتایا ہے ابھی مردوں کا نام نہیں لیا ہے فرمایا اے اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے فرمایا ابوہا آئیشہ کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے پھر پوچھتا ہوں فرمایا اے اللہ کے رسول اللہ اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے فرمایا امر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں اس کے بعد میں خاموش ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس دروع زمین پر اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سکتے ہیں اور مصنع احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کامل ہوئے ہیں جو مکمل ایمان والے گزرے ہیں اپنے عقیبے کے اندر توحید کے اندر عمل میں تقوی میں تحرک میں پاکیزی میں جو کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سوائے دو عورتوں کے کوئی کمال تک نہیں پہنچی عورتوں میں سوائے دو عورتوں کے کوئی حد کمال کو نہیں پہنچی ہے الا آسیتو زوجتو فیرون فیرون کی بی بی آسیہ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم یہ دو عورتیں حد کمال کو پہنچی ہے ایمان میں عقیبے میں عمل میں پاکیزگی میں بھارت میں اور آگے آپ نے فرمایا وَفَضُلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ سَائِرِ النِّسَا كَفَضُلِ السَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ تَعَالَىٰ اے لوگوں سنو عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دنیا کی ساری عورتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دیگر تمام خانوں کے اوپر سرید ایک قسم کا کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا گوشت کا شوربہ ہوتا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو توڑ کر کے ڈال لیتے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ لیتے تاکہ وہ نرم ہو جائے اور پھر جب وہ نرم ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے ہیں میرے رسول کو سرید کھانا بہت پسند تھا اور آپ نے اسی کی مثال دی کہ جس طرح سرید کھانا یہ دیگر تمام کھانوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے اے زہی دنیا کی ساری عورتوں میں فوقیت کے اعتبار سے برطری کے اعتبار سے عائشہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں کی فضیلت ہے ان کے ایک شاگرد حضرتِ مسروف جو بہت بڑے تابع ہیں حضرتِ عائشہ کے شاگرد ہیں حجاب میں رہ کر کے انہوں نے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب پورا علم قاصل کیا ہے یہ جب حدیث بیان کرتے تو عام محدثین کے منحج سہت کر کے عام محدثین کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں اس طرح مگر یہ حضرتِ مسروف جب حدیث بیان کرتے ہیں حضرتِ عائشہ سے تو ایسے نہیں کہتے ہیں عائشہ تا بلکہ کہتے حددتنی السادقت بنتِ صدیق حبیبت حبیب اللہ المبروت من فوق سبھی سماوات مجھ سے یہ حدیث بیان کیا اس خاتون میں جو خود صادقہ ہے جو خود سچی ہے بنتِ صدیق جو صدیق کی بیٹی ہے سب سے بلکر کے سچ پولنے والی کی بیٹی ہے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ لوگ ان کے گھر آئے کہا عبو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات و رات بیت اللہ الحرام سے مسجدِ اقصہ تک اور مسجدِ اقصہ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر تک میں گیا اور پھر اسی رات میں وہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر میں بیت اللہ الحرام آ گیا تو اے عبو بکر بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو سچ مانو گے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو impossible ہے نہ ممکن ہے کہا تم بڑے نبی نبی کر رہے اور تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا رات و رات بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر حضرتِ عبو بکر نے کہا لَإِن كَانَتُ لَذَارِك اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو اس سے انہوں نے سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب سنی آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آج سے تمہارا لقب صدیق ہے پوری دنیا آج میرا مزاق بنا ہی تھی پوری دنیا اور یہ مکہ والے سارے کے سارے لوگ میری تقذیب کر رہے تھے تم اکیلے تنے تنہا میری صادق صداقت کی گواہی دے رہے تھے آج سے تمہارا لقب صدیق ہے صدیق بڑا بنتُ صدیق یہ صدیق کی بیٹی ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حبیبتُ حبیبِ اللہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں یہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حبیبہ ہیں حضرتِ عائشہ المبرعات من فوق سبع سماوات جن کی یفتو پاک دامنی ہے اور ان کی براد کا اعلان عرشِ فری سے رب العالمین نے دس آیتوں کا نزول کر کے فرمایا یہ حضرتِ عائشہ ہیں یہ جب روایت بیان کرتے تو ایسے کہتے کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حدیث بیان کر گئی یہ ان کا مقام ہے منافقین نے جب ان کے اوپر نہائیتی گندی قسم کی انتہائی غلیظ قسم کی تحمت لگائی پورا مدینہ ان کی تحمت نے گرفتار ہو گیا پورے مدینہ کے اندر ایک خطرناک قسم کی فضا بن گئی تھی تو اللہ رب العالمین میرے نبی کی حرمت اور عزت پر خاموچ نہیں رہا خود بول پڑا جبکہ اس سے پہلے بے شمار واقعہ درانما ہوئے تھے حضرتِ یوسف علیہ السلام پر جب تحمت لگائی گئی ذلیخہ نے ان پر تحمت لگائی تو وہ شاہد شاہد ان میں نہیں لیا انہیں کے اہل میں سے ایک اہل نے ان کی گواہی دی کہا کہ اگر کپڑا حضرتِ یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو ذلیخہ سچی ہیں اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرتِ یوسف علیہ السلام سچے ہیں ان کا کپڑا دیکھا گیا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں کے گھر کے ایک اہل سے حضرتِ یوسف علیہ السلام کے صداقت کی گواہی تھی ان کو بری قرار دیا حضرتِ مریم علیہ السلام کے اوپر جب تحمت لگائی گئی اور دیکھو سارے ظاہری قرائیل سارے ظاہری دلائل ان کے خلاف موجود تھے کیا تھے ظاہری قرائیل وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ رہتی تھی اکیلے رہتی تھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کے پاس ایک بیٹا ہے بچہ ہے گود میں اور اسی بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے سامنے آگئی قوم کہنے قوم والوں نے کہا یا مریم لقد چیت شہی انفریہ اے مریم تم نے تو بہت برا کام کیا ہے یہ کیا کیا تم نے اکیلے رہ رہی تھی شادی نہیں ہوئی تھی بچہ گھر سے آگئے تمہارے پاس تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوتِ گوئی آئیتہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کی تحمد پر انہوں نے گواہی دی کہنے رہے قال انی عبداللہ لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسیٰ کی گواہی نے ان کی والدہ کو بریوززمہ ترار دیا جنیج وہاں تھی عابد گتقی پرہیزگار شخص تھے انہی کی قبیلے کی ایک خوبصورت عورت نے ان پر تحمد لگا دی اس عورت نے ایک بچہ جنا اور اس بچے کو جریج کی طرح منصوب کر دیا یہ بچہ جریج کا ہے قوم کے لوگ آ کر کے پیٹنے لگے جریج کو خوب سے دو قوم کیا خوب مارا پیٹا جریج کہنے گا ربی کیوں مار رہے ہیں وہ اس کو کیا وجہ ہے کیا سبب میرا گناہ کیا ہے معلوم نہیں تم کو یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ تمہارا ہے جریج نے کہا کہ ایسا ہے مجھے تھوڑی سی محلت دے دو دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو اللہ نے فرمایا یا ایہوالذین آمنو استعینو بالصبر والسلام اے لوگو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو جریج نے دو رکعت نماز پہی یہ دو رکعت نماز ان کے لیے مدد کا پیغام بن کر کے آگئے جریج نے کہا بچے گلو بچے کو گود میں اٹھایا کہا بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے اس دودھ پیتے بچے نے ایک چرواہے کسان کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے قوم کے سارے لوگ ندامتو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کے معافی مانگنے لگے اے جریج ہم کو معاف کر دو ان کی کٹیاں وہ توڑ دیا تھا کہنے لگے جریج تم ہمیں موقع دو ہم تمہاری کٹیاں کو سونے کا بنا دیں گے کہا نہیں سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں جیسے جس حالت میں جب وہ اسی بنا کر کے ان کو دو سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس طرح کے واقعات بہت رونما ہوئے اللہ تعالیٰ نے قوم کے لوگوں ہی سے گواہی دی مگر جب میرے رسول کی عزت و ناموز پر انگلی اٹھی تو میرا رب خاموش نہیں رہا میرا رب پول پڑا اور ترانی کریم کی دس آیتوں کا نزول فرمایا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ توقع تھی یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو خواب میں میری برد کا اعلان کر دے گا مگر لقت کانشانی احتر میں اپنے آپ کو اس سے بہت ہقیر بہت کمت اور بہت چھوڑی سمجدی تھی کہ ایتکلم اللہ فیہ کہ اللہ رب العالمین میری شان میں اللہ رب العالمین میری ذات کے بارے میں کلام کرے گا بول پڑے گا کہ دس آیتوں کا نزول فرمایا اور یہ دس آیتیں آج بھی موجود ہیں قیامت کی صبح تک موجود رہیں گی ممبر و محراب سے اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا مقام ہے بخاری کے ایک روایت میں ہے ان کے ایک تابعی بہت بڑے تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اندر تین خوبیاں ایسی تھیں جو کسی کے اندر نہیں تھی لوگوں میں سب سے بڑی فقیحات یدت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور احسن الناس رائے رائے دینے میں مشورہ دینے میں سب سے بہترین مشورہ دیتی تھی جبکہ عورتوں کی رائے اکثر خرابی ہوتی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سب سے بہترین رائے اور مشورہ دینے والی تھی اور لوگوں میں سب سے زیادہ عالیمہ سب سے بڑی عالیمہ تھی علم الامصاب جو بہت ہی مشکل علم ہے اس کی بہت بڑی ماہرہ تھی اور عرب کے لوگ لوگوں کے نصرنا میں تو چھوڑیے گھولوں تک کے نصرنا میں ہمیں کوئی آدھ رکھتے تھے گھولوں تک کے نصرنا میں کہ یہ گھولا فلاکہ 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 وہاں سے آیا ہوئے گھولا عروہ بن حشام یہ اپنے باہم سے روایت کرتے ہیں کہ مار آئی تو احدا آلم بالحلائی والحرام والشعری والطبو کہ اس روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو حلال و حرام کا جانکار نہیں دیکھا حلال و حرام کی جانکاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کتنی بڑی فقیحہ کتنی بڑی عاجمات تھی حضرت عائشہ والشعر اور شعر و سخن کے اندر بہت زیادہ ماہر تھی وقت نہیں ہے ورنہ کبیر الہزلی کا ایک شعر میں بتاتا آپ کو پڑھ کر کے کتنا مشکل شعر حضرت عائشہ نے اس کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفٹ کیا کتنی ماہر اور کتنی علم والی خاتون تھی وقت داکٹری کے اندر یہ بہت ماہر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ میں نے بہت تلاش کیا کہ داکٹر اس وقت تو مدینہ کے اندر کوئی میڈیکل کالیج تو تھا نہیں ان کو داکٹری کہا سے آئی اتنی پڑی داکٹر کے اندر داکٹری کے اندر اتنی مہار رکھنے والی تھی تو معلوم ہوا تلاشے بس یہ بہت محنت کے بعد جا کر کے معلوم ہوا کہ باہر سے جو وفود مدینہ کے اندر آتے تھے ان وفود کے اندر کچھ لوگ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہوا کرتے تھے وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جڑی بوٹیوں کے خواس اور فائدے کے بارے بیان کرتے حضرت عائشہ سن لیا کرتی تھی اس طرح سن سن کر کے داکٹری کا ایک بہت بڑا علم ان کے پاس جواہ ہو گیا تھا حضرت عائشہ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ اپنی بچوں کو رہاز رکھتے ہوئے آپ اور اس وقت امت کو بہت ضرور تھے ریڈی ڈاکٹروں کی بہت ضرور تھے اس وقت امت کو مگر افسوس آج مسلمانوں کے سماج کا علمیہ یہ ہے کہ عورتیں تو عورتیں ہیں مردوں کو تعلیم نہیں علم نہیں ہے کسی طرح سے بمشکل ٹین پاس کر لیا اس کے بعد جال بنانا پھال لگانا گسٹون لگانا شروع کر لیا دین کیا ہے دینی تعلیم کیا ہے توحید کا مانا کیا ہے توحید کا مفہوم کیا ہے اس کے تقاتے کیا ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے نماز پر تو بھی نماز کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ نماز کے ارکان کتنے عزرت نماز کے واجبات کتنے ہیں نماز کے سرائی کتنے ہیں ابھی دن میں تارے نظر آنے لگیں گے یہ حال ہے امت مسلمہ کا نہ دین ہی میں آگے نہ دنیا میں آگے نہ خدا ہی ملا نہ ویسالہ سلم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے یہ حال امت مسلمہ کا اور پریشانیوں مسیبتوں کا روحہ روتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں نہ دنیا ہی میں آپ کے قدم جم رہے ہیں نہ آخرت کے لئے کوئی کامیابی کیسے ڈیفکٹ آپ کو مل لہی ہے دین کا علم حاصل کرو اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو دین کی تربیت دو اور ذہین اپنی تھی کہ اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ وہ لشکر ایک میدان میں جب پہنچے گا تو اللہ رب العالمین اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا یخصف بی اول ہی و آخر ہی اس لشکر کو زمین کے اندر اس کے اول اس کے آخر تمام کے تمام لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ کہ زہانت دیکھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیہ تمام کے تمام لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے جب لشکر چلتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو اس لشکر کا مقصد کیا تھا خانے کعبہ کو اٹھانا تھا جب لشکر چلتے ہیں تو لشکر کے ہمراض کچھ لوگ اپنا سعودہ صلف بیچنے کے لئے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ نے کہ آیاء رسول اللہ یہ جو سعودہ صلف بیچنے والے جو لشکر کے ساتھ دھولئے ہیں ان کا کیا گناہ تھا ان کی نیت تو خانے کعبہ کو اٹھانے کی نہیں تھی اللہ تعالیہ انہیں کی زمین کے اندر دھسا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیاء تم نے بہت ہی پرفیٹ سوال کیا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی بہت ہی سوال کیا ہے جب لشکر چلتے ہیں جب اللہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزاب دیتا ہے تو یہ اصول ہے یہ نظام ہے گھن کے ساتھ گہوں بھی پیسا جاتا ہے یا گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی پیس جاتے ہیں یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ برے لوگوں کی صحبت نے اختیار کرنی چاہیے اس لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی پیس جاتے ہیں یہ زہانت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی یوم تبدل العرض غیر العرض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار کہ زمین قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اس آسمان کو دوسرے آسمان سے قیامت کے دن بدل دیا جائے گا اللہ حب یہ زمین جس پہ ہما ورحاب چل رہے ہیں اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور اس آسمان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس آسمان کو ایک دوسری آسمان سے بدل دیا جائے گا وبرزو للہ الواحد القحار اور تمام کے تمام لوگ تمام اولین تمام آخرین اللہ واحد القحار کے سامنے کھرے ہوں گے یہ آیت کریمہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیامت کے دن جب اس زمین کو بدلہ جا رہا ہوگا اس آسمان کو جب بدلہ جا رہا ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے زمین پر اللہ بدل رہا ہے آسمان کو بدل رہا ہے تو از اول تا آخر یہ سارے کے سارے اولین اور آخرین یہ کہاں ہوں گے کہاں موجود ہوں گے کتنا سولیڈ سوال ہے کتنا بہدرین سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آئے شاہ سارے اولین سارے آخرین اس وقت بلسرات کے کہاں گے بلسرات کے امھیڑے میں بہت خطرنات جگہ پلسرات بہت عدق من الشعر و احد من الصحیف وہ بلسرات جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کاتنے والا وہ اس بلسرات اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اس بلسرات سے ہم سب کو حفاظت فرمائے اور اس سے گزر کر کے ہم کو جنت جنت الفردوس میں پہنچائیں بہت بڑی فسلن ہے یہ اور اس کے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس بلسرات کے اندھیرے میں ہوں گے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کتنی بڑی ذہین کتنی ذہانت تھی ان کے اندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمت علاوہ فرمائے آیات نے فرمایا والعوض جمیع القوضتہ یوم القیام والسماع مقویات بی امین کیا لوگو قیامت کے دن یہ پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی والسماع مقویات بی امین اور یہ پورا کا پورا آسمان اللہ کی حدیلی میں لپٹا داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا کتنا جلیب کتنا طاقتور کتنا پاور فر ہے امان اللہ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَا قَدْرِ کہ لوگو تم نے اللہ کی قدر کو اس کی عظمت کو پہچا رہی نہیں تم اگر اللہ کی عظمت کو پہچان دے جو اللہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کے مٹھی میں ہوگی پورا کا پورا آسمان اس کے دائے ہاتھ میں لپٹا ہوگا وہ بیٹا نہیں دے سکتا وہ بیٹی نہیں دے سکتا وہ تمہاری حاجت ہے تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتا تم اس کے آستانے کو چھوڑ کر کے نجانے کہاں کہاں ٹھوکر مار رہے ہو اپنے پیشانیوں پر رگڑ رہے ہو وہ بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا اندھار تو کرو تمہارا اس کے در کو اس کے آستانے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے آستانے پر سر پٹک رہا اس بات کی دلیل ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی لی جب یہ آیتِ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو حضرتِ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی آسمان اللہ کے دعائنے ہاتھ میں لبدا ہوا ہوا تو لوگ کہاں ہوں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بلسرات کے دیرے میں مٹھی یہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت ہے بہت سارے مناقب ان کے ہیں ایک خطبہ کافی نہیں ہے انشاءاللہ ہماری اگلے ملاقات اسی موضوع پر ہوگی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھی عمل کی توفیق دعا فرمائے اور ان کے عصوے کے مطابق چلنے کی توفیق دعا فرمائے اقول لكم ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولكم لسائر المسلمين